اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست موبشیر علی پیرزادہ ماشوگ علی پیرزادہ یوٹیوب جنرل کی جانب سے اگر دوستو آپ اپنے ہینٹیم کرانا چاہتے ہیں کسی بھی برڈز کو تو دوستو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہیں کہ دوستو آپ نے رنگنے کے پٹھو کو یعنی کہ جو چکس یا بیبی ہوتے ہیں ان کو آپ نے ہینٹیم کیسے کرنا ہے دوستو آپ یہ جو پکس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو فرس جو پکس ہیں اتنا ہی بڑا آپ نے بچہ نہیں لینا ہے بائے کرنا ہے یا خریدنا ہے یا اگر آپ کے پاس بریٹ کرے کوئی پیر تو آپ نے اتنا ہی بڑا بچہ لینا ہے دوستو اگر آپ اس سے زائد بڑا بچہ لیں گے اتنا بڑا تو دوستو وہ ہینٹیم نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ سے ڈرنے لگ جائے گا دوستو اگر آپ شروع میں ہی چھوٹی کوپل والا بچہ لیں گے جو آپ نے فرس ویڈ یعنی کہ پکس میں دیکھا تو دوستو آپ نے بلکل صحیح بچہ کلک کی ہے تو دوستو آپ نے اس کے ساتھ کرنا یہ ہے آپ نے کچھ دن اس کو ہینٹ فیڈ کرانی ہے جب آپ ہینٹ فیڈ کرائیں گے اور ریڈی اور مسلسل کچھ دنوں تک یعنی کہ آپ کو تقریباً دیڑ سے دو ماہ تک ہینٹ فیڈ کرانی ہے اگر آپ ہینٹ فیڈ دو سے دیڑ ماہ اگر آپ کراتے ہیں تو آپ کا آپ کی چھک کے ساتھ ریلیشن کائم ہو جائے گا وہ آپ کی ہر نگاہ پر یعنی کہ ہر آپ کی کام پر نظر رکھے گا نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بھی اس کو کھانا دانے جائیں گے تو آپ سے وہ ایٹریک ہوگا اور آپ کی طرف لبکے گا تو دوستو یہ آپ کا تھا فرسٹ سٹیپ تو آپ نے دوسرے ٹائم میں یہ آپ نے کرنا ہے جب دوستو وہ آپ سے مانوس ہو جائے اور آپ نے جب وہ دانہ چکنے لگے کچھ تو دوسرے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک چھوٹے سی کیج میں رکھنا اور کیج کو آپ نے یاد رکھیں آپ نے زمین پہ نہیں رکھنا زمین پہ رکھیں گے تو وہ بھڑ آپ کو دیکھ نہیں پائے گا صحیت سے اور آپ کے آنے جانے والے سدسے یا آپ کی جو میمبر رہیں گر کی ان کو نہیں جان پائے گا اور نہیں پیچان پائے گا تو دوسرے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کیج کو تھوڑا hiٹ پہ لگانا ہے جسے آپ کا نارمل جو گیٹ کی ہائٹ ہوتی اتنے ہائٹ پہ آپ نے اس کو لٹکانا ہے اس کی وجہ کچھ ہوں ہے کہ آپ جب بھی اس جگہ سے باہر نکلیں گے آئیں گے جائیں گے تو دوستو یہ بڑھ آپ کو دیکھے گا اور جان یعنی کہ نشاندہ ہی کر لے گا کہ آپ کے گھر میں کون سا ممبر آتا جاتا ہے یا اس کا کس نام ہے کیا نام ہے تو دوستو آپ نے کرنا صرف یوں ہی ہے کہ اپنے اوپر بالکنی ہے اوپر کی سائیڈ اس کو لٹکا دینا ہے اگر آپ ایسا گریں گے تو دوستو بہت بہتری نام ہے کیونکہ آپ کے ہر صدی سے کوئی جان پائے گا آپ نے پھر کرنا ہی ہوئے کہ ہر دیلی الفاظ جو آپ کے روٹین میں ہو جیسے السلام علیکم ہیلو ہائی یا سٹی آپ ان کو دیتے ہیں یا آپ کوئی سب بھی برٹس کی آواز اگر اس کو سکھانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ نے کرنا صرف یہ ہے یا تو آپ ریگولر اس کو وہ دیلی روٹین میں آنے کہ صوبہ شام دوپیر وہی الفاظ کو دورانا ہے دوستو اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے آپ کے بس وقت نہیں ہے تو دوستو آپ نے صرف کرنا ہی ہوئے کہ آپ نے اس کے اوپر ایک کپڑا دال دینا ہے نورمل دیئے کہ جب آپ اس کو سکھانا چاہے تو دوستو آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ریکارڈڈڈ کوئی ڈیوائس لینی ہے اس کے اندر جو بھی آپ سکھانا چاہے جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ یا آپ کوئی دوسرا بھی سانگ یا کوئی ایسا الفاظ جیسے السلام علیکم ہیلو ہاواریو یا کچھ کوئی بھی الفاظ جو آپ سکھانا چاہے آپ اپنے برڈز کو تو دوستو آپ نے کرنا صرف یہ ہے آپ نے اس ڈیوائس کے اندر وہ وائس ریکارڈ کر رہا دینی ہے اور پھر آپ نے اس کو پلے کر دینا ہے آپ نے ڈیلی بیس پر تین ٹائم اس کو یہ وائس سکھانی ہے یعنی کہ رکھ دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جب وہ اپنی ایج میں آئے گا یعنی کہ ایج آپ کو یاد دلاتا جاؤں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دوستو ان کی ایج جو بولنے کی ہے وہ تقریباً آٹھ مہینے کے بعد یعنی کہ جس طریقے سے ہمارا نورمل بیبی انسانوں میں جو ہوتا تقریباً دیڑھ سال کے بعد الفاظ کو تھوڑ تھوڑ کے بولنا سکتا ہے تو دوستو اس کے اندر بھی کچھ ہی ہے آٹھ ماہ کے بعد یہ کچھ الفاظ اپنے نکالے گا جسے ٹین ٹین یا ایسے کچھ عجیب سی آواز نکالے گا لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو دوستو یہ آپ کے نہیں فوزی سٹیپ دوسرا سیکنڈ سٹیپ آپ کا شروع ہو چکا ہے دوستو اس میں آپ کے نہیں بہترین ہے لیکن یہ آپ کو ببلن کرتا ہو نظر آئے گا لیکن یہ کچھ بولے گا نہیں دوستو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ اس لیے کیونکہ اس کی آواز یا اس کے الفاظ بہت سے اچھے سے کلیئر نہیں ہوئے تو دوستو آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے محنت نہیں ہار نہیں ہے کیونکہ دوستو اس کی آگے جو ایج ہوئے ٹویلف سے سکسٹین منت کا ایج دوستو سول بارہ سے سولہ ماہ کا جب یہ ہو جائے گا سولہ مہینے کا ہو جائے گا بچہ تو دوستو یہ بخوبی اور مزید کلیئر بولنے لگے گا تو دوستو جب یہ تو دوستو یہ بات تو تھی کہنا میں آپ اپنے برڈز یہ رنگنے چک کے بیبی کو آپ کیسے سکھلا سکتے ہیں دوستو سگنڈ سٹپ ہمارے پاس آتا تھرڑی سٹپ یہ ہے کہ ہینڈ ٹیم کیسے کیا جائے اپنے توتے کو ہاتھ میں لینا ہاتھ میں نو بائٹ کرے یعنی کہ کاٹے نہیں اور دوستو کیا نامیں وہ آپ سے فلی اٹریکٹیف ہو یعنی کہ چومی ہے اگر آپ دوسری کوئی الفاظ گئیں اگر آپ اس کو کہیں بھی بلانا چاہیں تو آپ کی آواز سنگے آپ کی طرف اٹریکٹ ہو تو دوستو آپ نے کرنا سی بھی ہے جو اس کی پسندیدہ چیز ہے آپ نے اس کو ریگولر بیس پہ آپ نے اٹریکٹ کرنے کے لیے وہی چیز کھلانی ہے تو دوستو جیسے سن فلاور اگر یہ بچے آپ کے جب بھی خود کھانے لگ جائیں گے دوستو یعنی کہ سیلف فیٹ کرنے لگ جائیں گے تو دوستو آپ کی نہیں بہتری نوالی ہے آپ اس کو وہ چیز اس وقت کھلائیں جب آپ خود آئیں یا آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہوں تو دوستو آپ نے اس کو اس وقت دینا ہے یعنی کہ اس کو ریگولر آپ نے ہاتھ پہ بیٹھانا ہے یعنی کہ کب جب یہ تقریباً دو ماہ کا ہو جائے گا یعنی کہ اس کے نورمل پورے پر آ جائیں گے دوستو تو آپ نے اس کو کرنا سیفر یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریگولر اپنے ہاتھ میں لینا ہے تقریباً آدھا پون گھنٹہ آدھا پون گھنٹے سے مورد سوپہ دس منٹ لیا شام دس منٹ لیا دوپہر دس منٹ لیا یعنی کہ ریگولر تیس منٹ تو دوستو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو دوستو اس کا ڈر و خوف نکل جائے گا ڈر و خوف نکل جائے گا تو آپ کے لئے بہت بہترین چیز ہے تو دوستو آپ نے پھر کرنا ہی ہوں ہے اس پرندے کو آپ نے اپنے ہینٹم کرنا ہے ہینٹم جب آپ کر لیں گے تو دوستو یہ آپ کے لئے بہترین چیز ہو جائے گی آپ کے لئے بہترین دوست ہو جائے گا دوستو آپ اسی طریقے سے آپ اپنے دوسرے برڈز کو بھی کر سکتے ہیں اور دوستو ہمارے پاس آتی ہے چوتی چیز کہ آپ کا برڈز آپ کو وائٹ نہ کریں تو دوستو اس کے لئے آپ کے لئے سب سے بہترین چیز جو میں نے آپ کو فضل سٹپ کیا آپ نے بچہ وہ کلیک کرنا ہے جس کی کوپل نکلی ہوں کوپل سے مراد یعنی کہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے جب پرانے لگتے ہیں پرانے سے پہلے اس کے شیڈو آ جاتا ہے بلیک بلیک یا براؤن لائٹ جامنی کلر کا ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس وقت اس بچے کو کلیک کریں گے تو وہ بچہ آپ سے ڈرے گا نہیں آپ اگر اس سے بڑا بچہ آپ کلیک کریں گے تو دوستو اس لازمی ہی ہے وہ کہ وہ ڈرے گا آپ سے جب وہ ڈرے گا تو اس ڈر کے خوف کے باعث وہ آپ کو بائٹ کرے گا پرانے گا تو دوستو اگر آپ کی ایسا کریں تو دوستو آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ نے صرف کرنا ڈرنا یہ ہے جب بھی وہ آپ کوerapہ کرنے لگتے تو آپ نے korkی میٹھی چیز لے لے نہیں ہے اپنی انگلی پر لگانا یежی کلیک ہے جیسی بائٹ کرنے لگے کہ آپ نے اونگلی اس کےье میں دے لگا آپ نے ڈرنا بلکل بھی نہیں ہے اگر وہ آپ کو بائٹ کر لے گا بھی فرسکر رائم تو کوئی مسلا نہیں ہے دوستو آپ کو اگر جیسی وہ بائٹ کرنے لگے گا اور وہ میٹھی چیز اس کی زبا کو لگے دوستو تو فرس ٹائم تو آپ کو چکے گا لیکن اگر وہ اس کو پسند نہیں آیا گا تو دوستو کبھی بھی آپ کو جیسی آپ کے موں کے یعنی کہ وہ کاٹنے لگے تو آپ نے وہ انگلی دے دینی میٹھی یا شہد یا آپ نے کوئی میٹھی چیز لینی ہے اس کے موں کو چکے دے گی اور یہ پسند آیا گا لیکن پھر وہ نورملی اس چیز کو نا پسند کرے گا تو دوستو یہ آپ کے نہیں بہت بہتری نے اگر وہ نا پسند کرے گا تو وہ دوستو وہ بائٹ نہیں کرے گا یہ آپ کے نہیں بہت بہتری نے دوستو آپ نے جب ہینٹیم کر لیا آپ نے اس کو سیل فوٹ کر دیا اور آپ اب اس کو بولنا سکھا رہے ہیں تو دوستو آپ کے لیے بہت بہت زبردست ارننگ کا وسیل ہے تو دوستو آپ نورملی بی بی اگر یعنی کہ ہینٹیم کر کے بیٹھیں گے تو دوستو اس کی ہمارے پاکستان میں کرا کی پرائیس ہے تگریباً نور میں نے پٹے جو بتایا تو بی بی جو کلک کرنے کا کھا تھا اس کے ریڈیں یہاں پر پندرہ سو سے تین ہزار سے لے کے چار ہزار تک اگر آپ اس کو سیل ف یعنی کہ ہینٹیم کر لیتے ہیں دوستو سب وہ ہاتھ پہ بیٹھے اور بائٹ نہ کریں تو دوستو یہ آپ کے لیے پیتیس سو سے پانچ ہزار تک کا کیش ہے لیکن اگر آپ اس کو بولنا سکھا لیتے ہیں اور اس کی اڈر لیچ تگریباً چار اپنا دھائی سال سے تین سال کی ہو گئی اب اس کا رنگ آ چکا ہے اگر وہ فیمیل ہے تو رنگ نہیں آیا گا میل ہے تو رنگ آ چکا ہے تو دوستو یہ آپ کا اب یہ تگریباً تین ہزار سے لے کے دوستو آپ کا دس ہزار روپے یا اس سے زائد کی ارننگ کی آمدنی ہے یہ آپ کے اوپر ہے آپ کتنے کا بیچ سکیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس کو کیسے بایا کسی کو سیل کر سکتے ہیں دوستو انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور مزید ویڈیو لے کر آوں گا آپ کو دیکھتے رہنا ہے میرا چینل اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو دوستو آپ نے ایمیل ایڈرز انشاءاللہ آپ کو نیچے گیوین ہوگا تو دوستو میرے پاس ابھی کوئی اتنا زیادہ سروایاں نہیں ہیں اور میرا پی سی خراب ہے میں اس کے اندر اور مزید ایڈیٹنگ کر سکوں تو دوستو انشاءاللہ آپ میرے لئے دعا کیجئے اور کوئی بھی سوال ہو تو دوستو آپ نے نیچے کمنٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا ہے تو دوستو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ